فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمِنْهُمْ أُرْ أُنْ يَهُدِّيُونَ مِسَهِ بَعْضَ أُمِّيُونَ جُوْ أَنْفَدْتَيْ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَةِ وہ کتاب کو نہیں جھانتے تھے إِلَّا أَمَانِيَّ مَگَرْ خُدْ سَحْتَ عَرْزُوِئِن وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُونَ مَگرْ وہ یقین رکھتے تھے گمان کرتے تھے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ فَسْتَبَاهِهِ هُن لُوگوں کے لئے يَكْتُبُونَ الْكِتَابَةِ جُوْ كِتَاب کو لکھتے تھے بِعَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے ثُمَّ يَقُولُونَ پھر کہتے تھے هَذَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللَّهِ کی طرف سے ہے لِيَشْتَرُو بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ وہ خرید لے پالے توڑی سی قیمت فَوَيْلُ لَهُمْ فَسْحَلَاكَتْهِ اُن لوگوں کے لئے مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ بَوَجَ اسْكِ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکا وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا اِقْسِبُونَ اور حَلَاكَتْهِ اُن کے لئے بسبب اس کے کہ وہ کھماتے تھے یہ سورة البقرة کا آیت نمبر اٹھتر اور اناسی ہے کل کے درس میں یہ بتایا کہ یہود کا ایک طبقہ جو اہلِ علم طبقہ تھا اس طبقے نے اللہ رب العزت کے دین سے مزاق بنایا اور انہوں نے منافقت اختیار کی جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئے ہیں اور جب واپس چلے جاتے اپس میں ملتے تو پھر انکار کرتے وہ ان کا اہلِ علم طبقہ تھا آج اللہ رب العزت ان کے جاہلوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہودیوں کا جو طبقہ جاہل ہے انپڑ ہے نادان ہے جانتے نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں تو ان آیاتوں میں اللہ رب العزت ان باتوں کو ارشاد فرما رہے ہیں اور حقیقت میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اور ان یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو انپڑ ہیں جاہل ہیں لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ کتاب یعنی تورات کو نہیں جانتے اِلَّا اَمَانِيَّ مَگر خود سختہ چند عرض بے ہیں یعنی اللہ رب العزت یہ بدلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو یہودی انپڑ جاہل ہیں یہ کچھ نہیں جانتے ہیں ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے مگر ان کے عرضویں ان کی خود ثمنائیں ان کی خود سختہ باطب بہت زیادہ ہیں وہ کہتے تھے جی یہودیوں کے لئے اللہ نے جنت کو وراثت میں لکھ دیا ہے اب ہر حال میں یہودی جنت جائیں گے یہ ان کے جاہل کہتے تھے اور اسی طرح ان کے جاہل کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم جہنم کے دروازے پر کڑے ہو جائیں گے کسی یہودی کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے ہم سب جنت میں چھلے جائیں گے بعض یہودی جاہل کہتے تھے ہم اتنا عرصہ جہنم جانگے کچھ بھی کر لے جتنے ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی اس سے زیادہ ہم جہنم نہیں جا سکتے اور کچھ یہودی کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت ہمارے لٹ لے ہیں یعنی اللہ ہمارے ہیں اور ہم اللہ کے ہیں لہذا ہم کچھ بھی کر لے اللہ نے کچھ نہیں کر لے یہ سارے باتیں ان کو آج بھی معذرت چاہتے ہیں یہ سلسل اس دور سے چھلا آ رہا ہے اور آج تک پہنچ گیا ہے آج کا ہمارے جھوان آج کا ہمارے لوگ وہ بھی دین سے نواقف قرآن سے نواقف حدیث سے نواقف اسلامی علوم سے نواقف شریعت کے احکام سے نواقف اوہ جی بس کچھ نہیں ہوتا کچھ عرصہ جہنم چھلے جائیں گے انہیں نہیں پتا کہ موت کے وقت کی سختیاں کیا ہیں انہیں نہیں پتا کہ قبر کے عذاب کیا ہیں انہیں نہیں پتا جہنم میں صرف فیصلہ ہی کتنا مشکل ہے انہیں کنچزوں کا علم نہیں ہے وہ بس سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اللہ مہربان ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے بس جو کچھ کر لو یہ یہودیوں کا تسلسل ہے ان کے چاہل یہ بات کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُونَ مگر یہ صرف ان کا گمان ہے آج بھی ہے یہ صرف لوگوں کا گمان ہے کہ اللہ کچھ نہیں کرے گا ہمارے ساتھ یہ آج بھی گمان ہے صرف اللہ کریں گے میں نے پہلے درسوں میں بتایا آپ حضرات کو کہ ایک ہوتا ہے کہ دین سے مو پر لینا کافر بن جانا اور ایک ہوتا ہے دین میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کو تھوڑنا جب اللہ کے احکامات کو تھوڑیں گے تو سزا ضرور ملے گی اس کے اوپر پکڑ دکڑ ضرور ہوگی تو یہ گمان کوئی نہیں کر لے کہ اللہ ہمارے ہیں ہم اللہ کے ہیں ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ پڑھا محمد رسول اللہ کو اپنا آخری نبی مانا اب کچھ نہیں ہونا اب ہم جو کچھ کر لے ایسا نہیں ہے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے آپ نے زندگی بسر کرنی ہے اگر اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ فَاسْتَبَاهِهِ اُن لوگوں کے لیے يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ جنہوں نے کتاب تورات کو لکھا بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے تھے يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے یہ یہودیوں کے اور بڑی خرابی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے اللہ فرماتے کہ یہ یہودی کیا کرتے تھے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور پھر لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ نے بیجا ہے کتاب میں تبدیلی کرتے تھے تبدیلی دلو قسم کیوں ہوتی ہے ایک لفظی اور ایک معنوی لفظ میں بھی تبدیلی کرتے تھے اور معنو میں بھی تبدیلی کرتے تھے اور پھر جا کے لوگوں سے کہتے تھے حَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے لوگوں کو گھمرا کرتے تھے بہت معذرت کے ساتھ یہ تسلسل بھی آج تک آ رہا ہے اور خاص طور پر علماء طبقے میں آ رہا ہے مفتیوں کے طبقے میں اماموں کے طبقے میں آ رہا ہے اس لئے یہ جو قرآن میں ہے فَوَيْلُنْ یہ وَيْلْ کہتے ہیں جہنم کے ایک وادی کو اللہ کے سخت عذاب کو وَيْلْ کہتے ہیں اللہ کے غزبناک حالت کو یہ وَيْلْ کہتے ہیں فرمایا یہ جہنم کا وہ جگہ ہے جس میں صرف کعپر گھلیں گے اور سڑیں گے اتنا سخت جگہ ہے یہ وَيْلُنْ ان کے لئے کہا کہ یہ یہودی جو تھے وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے پھر کہتے تھے جی یہ اللہ نے بیجا ہے ہاتھ ہمارے عوام بھی اسی طرح ہمارے علماء بھی اسی طرح اللہ معاف فرمائے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں بہت سارا طبقہ ہمارا علماء بھی اس طرف چلا گیا ہے جو ہر ایک چاہتا ہے عوام راضی رہے میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی اس میں بات کی عوام کی دلٹھوئی کے لئے علام کو راضی کرنے کے لئے غالط صلط مسئلے بتاتے رہیں گے مسئلے میں نرمی دکھاتے رہیں گے رو بھی سمنن قلیلہ تھوڑی سی قیمت کے لئے وہ اللہ کی احکامات کو تبدیل کرتے تھے اللہ فرماتے فویلن لہم ان کے لئے ہلاکت ہے مما قطبت ایدیہم جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا فویلن لہم مما اکسبون اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو میرے دین کو بیش کر کچھ کماتے ہیں یاد رکھیں یہ ہلاکت صرف ان کے لئے نہیں تھا یہود کے علماء کے لئے یہ عوام کے لئے نہیں تھا یہ ہلاکت یہ تباہی یہ بربادی آج کے امت کے علماء کے لئے بھی ہے اور آج کے امت کے عوام کے لئے بھی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں فتنے زیادہ ہوں گے اور جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے تو یہ دین اتنا سخت ہو جائے گا جیسا آگ کا ایک انگارہ ہے اس کو کوئی ہاتھ میں نہیں پکڑ سکے گا آج یہی ہے دین کی باتیں ہمیں مشکل لگتی ہیں دین کے باتیں ہمیں سخت لگتی ہیں آگ لگتی ہے چپتی ہے ہمیں جلاتی ہے علانکہ باتیں حق ہے سچ ہے عمل کے لئے ضروری بھی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آج فتنوں کا دور ہے اس دور میں اتنا علم حاصل کرنا جس سے آپ اپنے راہے صحیح کو پہچان لے آپ پر فرض ہے ہر نتو خیرو کی پیچھے نہیں چلنا ہوتا ہے ہر چیز کی پیچھے نہیں جانا ہوتا ہے اتنا علم حاصل کرنا کہ آپ کا صحیح عقیدہ آج ہمارے نوجوان ناول پڑھتے ہیں کہانیاں پڑھتے ہیں عقائد کی کتابیں نہیں پڑھتے حدیث کی کتابیں نہیں پڑھتے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھتے ناول پڑھتے اخباری کہانیاں پڑھتے فرپیسر اور ان لوگوں کی جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھتے ہیں جنہیں دین کا کوئی پتہ نہیں ہے بہت سارے اللہ معاف فرمائے ہمارے عوام میں ایسے انہیں کہتو یہ حدیث ہے جب اس کے مرضی کی خلاف ہوگی تو فتنوں کا دور ہے مذہبیں بہتیں فرقی بہتیں فتنیں بہتیں اگر سے کہتو حدیث ضعیف ہے اسے پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف کیا ہوتا ہے عمل کے لئے حجت بھی ہے یا نہیں ہے یہ حدیث پتہ نہیں کیسا ہے حدیث کی تو بہت قسمیں ہیں ہم پتہ نہیں کس حدیث پر عمل کریں یہ آج کی فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو سامبالنا اپنے عقیدے کو سامبالنا اپنے عقیدے کو سامبالنا